پشاور ظلمی اب تھوڑی سی گرپ پکڑی ہے لیٹس سی کے آگے کیسی پفارمنسز رہتی ہیں اور ایک لیگ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جب ساری ٹیمز کہیں نہ کہیں نمبرز میں ہو اگر دو ٹیمز ایسی بیٹھی رہیں گی نیچے پوائنٹس ٹیبل پہ تو مزہ ہی نہیں آئے گا وہ والا مگر حافظ جب پفارمنسز کی بات کرتے ہیں اور پی ایس ایل کی بات کرتے ہیں we have always seen کہ پی ایس ایل میں جو امرجنگ پلیئرز ہوتے ہیں وہ بہت ہائیلائٹ ہو کے سامنے آتے ہیں اور بالخصوص اگر کوئی فاس بولر ہو پاکستان کے فاس بولنگ ٹیلنٹ نے دنیا بھر کو متاثر کیا اور پاکستان کے فاس بولرز ہمیشہ سے ایک مختلف قسم کا ڈیفرنٹ قسم کا فلیور لے کر آتے ہیں ورلڈ ٹریکٹ میں اور پھر لوگ ان کے پسندیدہ کرنے والے شاکین کے پرستاروں کی تعداد بہت جلدی یوں کر کے بڑھتی ہے بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے یہ جو ایک امرجنگ پلیئرز کا جو فیکٹر ہے پی ایس ایل میں وہ بہت ہائیلائٹڈ ہے فاس بولرز ہو یا even not just from پاکستان آپ نے ہیری بروکس کو دیکھا ان کی وجہ شورت پی ایس ایل بنا آپ ٹیم ڈیویٹ کی بات کریں تو ان کی وجہ شورت پی ایس ایل بنا آپ یہاں سے ہمارے رڑکوں کی بات کریں تو شاداب خان was an emerging player who is now a very very important player for پاکستان all together مگر ایک امرجنگ کھلاڑی جو آج ہمارے ساتھ موجود ہے اور شروع میں ان کی وجہ شورت تھی کہ وہ کسی ایک فاس بولر کے بھائی ہیں مگر پھر جب وہ میدان پہ اترے اور جب انہوں نے پرفارمنس دکھائی اور جس طرح انہوں نے بولنگ کی اور لوگوں کی چیخیں نکلی اور پھر شروع ہو گیا کہ اوہو یہ تو بہت ہی زبردست بولنگ کر رہے ہیں کیا زبردست فاس بولنگ کر رہے ہیں میں بات کر رہی ہوں شاہ برادرز میں سے ایک بھائی کی the number second of شاہ برادرز ہنین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے ایک زبردست پرفارمنس ہنین کی رہی جب پچھلے میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ آمنہ سامنا ہوا کوئٹا گلائڈیٹر سے دو کہ جیت نہیں پائی اسلام آباد یونائٹڈ وہ میچ مگر بہت اچھی پرفارمنس ہنین کی طرف سے ہنین کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم ہنین اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ شاہد خان آفریدی ہمارے اپنے لالا نے بھی جوئن ان کر دیا اور مجھے دکھ رہا ہے کہ بہت ہی کسی حسین سی جگہ پہ موجود ہیں ہم بات کر سکتے ہیں لالا نے جوئن کر دیا ٹھیک ہے جی ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے لالا جوئن کر لیں گے لالا آؤٹڈورز پہ ہے کہیں لالا اسلام علیکم and welcome to the show اسلام علیکم everyone اسلام علیکم و علیکم اسلام صویرہ لالا کی آواز ذرا اگر آپ لوگ ہمارے پاس کھول دیں گے ہمیں صرف لالا لپسنگ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں سو اگر ہمیں آواز آنا شروع ہو جائے تو اور بھی بات اچھا جی صویرہ آواز آ رہی ہے میری اسلام علیکم جی لالا بالکل آواز آ رہی ہے لالا مطلب کون کون سی جگہیں آپ ہمیں ایسی سیر کرا دیتے ہیں نہیں بھائی نہیں صویرہ آپ کونے میں ہوئے ہیں آپے دبائی ہے دبائی تو ہر کوئی تقریباً زیادہ تر لوگ آ چکے ہیں ہاں مگر یہاں پیچھے ایسے کریک پہ تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں پیچھے تنی اچھی یوٹ کڑی ہوئی ایک تو صحیح ہے ہاں گوڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی پورا نظارہ یہاں چیک کریں مرینا پہ موجود ہے غالباً آپ دبائی میں ہنین کی طرف آتے ہیں ہنین شاہ نے کیونکہ ہمیں جوئن ان کی ہے ہنین سب سے پہلے تو زبردست پرفارمنس آپ کی دکھی اور مطلب ابھی آپ نے دو اوورز ہی ڈالے مگر اس کے بعد سے کلاج میں جو ہے وہ نسیم کے ساتھ بولنگ ہنین پریشر فیل ہوتا ہے اس بات کا کہ جب بھائی جو ہے وہ اتنا سیزن پلیئر اور اتنا ایمپورٹنٹ پلیئر ہے پاکستان کے لیے تو شروع بات کرتے ہی وہ پریشر ہوتا ہے یا آپ کو مزہ آتا ہے اس بات کا مزہ بھی آتا ہے اس بات کا کیونکہ آپ کا پائی پاکستان کا پتہ رہی ہے اتنا بلا سپار اس کے ساتھ اڈریس میرے انفیار کرنا اور سیم ٹیم میں اس کے ساتھ ادیت کرنا پریشر میں اتنا ملتا ہے ہنین گائیڈنس کتنی ملتی ہے نسیم کے ساتھ ہونے سے کیا کبھی کبھار ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے مطلب جب آپ نے وکٹ لی جیسن روئی کی سو بھی کٹ سی کے کس طرح نسیم نے آکے آپ کو لپٹایا انہاں ہاپی ہی وز ہے مالی 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 مطلب نسیم بلکل وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کے بڑے بھائی سلیم جو ہے وہ نسیم کے ساتھ کرتے تھے کہ گراؤنڈ پہ رو بلکل اور بلکل زیادہ مغرور نہیں ہونا اور یہ اس طرح نسیم اب آپ کو اس طرح بڑے بھائی کی طرح روک روک کے اور گراؤنڈڈ رکھ رہے ہیں کیوں主ین آپ کے بارنا مل�کے ہی تک کرنے philosophicalmان جو ان کو طرف شکریہ دیکھے ہیں اور میرہ پہ了 کیسکہ cak بابرک دکھے بہر پہ بہت بHaq بگرت Dude ... ً گو آپ کی طرف ڈrates провод گttر assemble آپ کو طرف گامتے ہیں augmentتے ہیں جو کچھ ometry شکریہ دا تھے ہدا ہے جو آپ دکھے کی طرف رہے ہیں کیا بہت کے بڑے ڑکے کروں اور مطلب زیادہ نہیں سوچنا کہ اور زیادہ چیزوں میں پڑھ یا سیمپل رہو اور سمپل چیزوں پہ رہو اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے تو وہ کافی اچھے طریقے سے گائید کرتے ہیں اور میں جب بھی تو انتریو لیتا ہے تو میں ان کو زیادہ باتا ہے کہ ان کو کسیزوں سے زیادہ باتا ہے کہ سیپلے مویرہا ہو جائے اور تیم میں کس چرہ رہنے ہیں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ کرتے ہیں وہ ان سے بات اور حکتر پہ ہونے ہی کتا ہے کیونکہ جب آلے کسی چیز کے بارے پوچھو آتا جائے گا پوچھنے کے پوچھنے کو کسی سے بھی ہوئے ہیں پروبوں آرہے ہیں کہ یہ بالکل ہوں یا ایسے کچھ تو ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ کا پوچھنے کے بارے پوچھنے کے پاس خوکس کرتے ہیں جو آپ نے اپنے کیوم میں کیسے رول ہو اپنے تیم میں کے ساتھ کیسے بھی آرہ کرنے اور کس طرح بھی شکل ہو جائے گا بات ایکسائیٹمنٹ جتنی چھپا لی جائے ایکسائیٹمنٹ تو کئی نہ کئی ہوتی ہے نا ہنین ذرا اس پورے جو اس پورے ٹائم فرم سے ہمیں لے کے گزریے جب آپ نے جیسن روئے ایک بڑا نام ہے کوئی ایک چھوٹا نام نہیں ہے پی ایس ایل میں ڈیبیو آپ کرتے ہیں اور جیسن روئے کی وکٹ لیتے ہیں وہ کیا لمحات تھے آپ فیل کیا کر رہے تھے موسیقی موسیقی بلکل لالا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہنین کو ہنین اسلام علیکم بیٹا امید ہے خیرے ہاتھ ہے ٹھیک تھا صرف یہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہنین ابھی آپ نے کرکٹ کی دنیا میں بھی قدم رکھا ہے آپ نے ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالی آپ سے بہت اچھی اچھی پرفارمسز کروائے اور آپ اپنی فیملی کو بہت فراؤٹ فیل کرائیں اور آپ نے کرکٹ کو انجوائے کرنا اسپیشلی جب آپ کی پرفارمسز نہیں ہو رہی ہو تب آپ نے زیادہ انجوائے کرنا ہے اور نیگٹیف چیزوں کو اپنے قریب نہ آنے دینا ہے آپ کے پاس آپ کا بڑا بھائی نصیم ہے وہاں پہ اسے سیکھتے رہو اسے سمجھتے رہو کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے ڈسپلین رکھنا ہے آپ کی لائف کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی کرکٹ پہ فوکس رہے گا اور آپ زیادہ عرصہ پاکستان کیلئے کھیلو گے انشاءاللہ آپ کی عصوا کی کوئی ح sometimes آپ کی ب就可以 ont کی seineler